السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں میں زاجہ علی بخیر ہوں گے حب النار کا تعویز محبوب محبت میں جل بھن جائے گا یہ حب النار کا تعویز ہے محبوب کو محبت میں پاکل کرنے کا محبوب کو محبت میں دیوانہ کرنے کا یہ ایک ایسا تعویز ہے جس کے کرنے سے محبوب کے دل میں محبت کی آگ بڑھا کر جاتی ہے یہ محبوب کے دل میں محبت کی آگ بھڑکا دینے والا تعویز ہے یعنی اس کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں بے پناہ چاہت پیدا ہو جائے گی یہ محبوب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے محبوب کے دل میں بے پناہ چاہت پیدا کرنے کے لیے اس تعویز کا استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس تعویز کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی یہ دو چیزیں لے کر کے آپ کو یہ تعویز بنانا ہے بنانے کا طریقہ کچھ ہوں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے سب سے بہلے آپ کو لکھنا ہے سادھے کاغذ یا بلک کلر کے پین سے دونوں سے ہی بنا سکتے ہیں سب سے بہلے آپ کو لکھنا ہے قاف ایک لکھنا دو پھر لکھنا چار عین پھر چھے پھر تین ساتھ پھر چار پھر دو چار لکھنا ہے نو نو لکھنا ایک ایک اور یہاں پہ مطلوب کا نام لکھنا ہے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو پہلے اس کا نام لکھیں اور اس کے بعد بن لکھیں بن لکھنے کے بعد میں پھر اس کی ماں کا نام لکھیں اگر وہ لڑکی ہے تو پہلے اس کا نام لکھیں پھر بنتے لکھیں پھر اس کی ماں کا نام لکھیں نام ہندی انگریزی اور اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اور اردو میں لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا اب اس کے بعد میں اس تابیس کو فولڈ کرنا ہے اس میں آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا ہے تابیس کو فولڈ کر کے اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں چاہے گلے میں پہن لیں بازو میں پہن لیں ہاتھ میں پہن لیں جیب میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے چویز گھنٹے تک یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سوتے وقت بھی آپ کے سرحانے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ صرف چویز گھنٹے کے اندر اندر محبوب کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور یہ حب نار کا عمل آپ کے لئے کارگر ثابت ہوگا چویز گھنٹے بعد اس تابیز کو یا تو دریا میں پھیک دیں یا زمین میں دفن کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لئے آپ کا محبوب آپ کا ہو جائے گا یہ بہت زبردست تابیز ہے اسے ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں اور کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور گتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے ہیں تو چنل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ